قریش جو قبیلہ تھا اس قبیلے کے اندر بڑے بڑے فساد و بلاغت کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے لیکن بنو قریش کے اس خاندون میں عرب کی اس زمین کے اوپر ایک بہت بڑا خطیب تھا مقرردہ تقریریں کرتا تھا ذرا قرآن کا اجاز دیکھئے قرآن کی عظمتیں دیکھئے اللہ اکبر قبیرہ وہ بنو قریش خاندان قریش میں ایک بہت بڑا عالم جس کا نام اتبا ہے اتبا بیندر بی اور آپ بڑی فساد اور بلاغت کے ساتھ عرب میں عربی زبان میں آپ خطاب کرتے تھے اور پورے عرب میں آپ کا ڈنکا مچا ہوا تھا آپ کی شورت تھی آپ کا نام تھا آپ پورے عرب میں چھائے ہوئے تھے بہت بڑے خطیب اور مقرد آپ کو مانا جاتا تھا آپ کے بیانات سننے کے لیے آپ کی فساد اور بلاغت آپ کے خطبے سننے کے لیے دنیا دور دور سے آتی تھی اللہ اکبر قبیرہ توجہ رکھنا ذرا سبحان اللہ ایک دن اس کا گزر ادھر سے ہوا جدر میرا تیرا نبی بیٹھا ہوا ہے میرے سونے نبی میرے آقا قریم ایک جگہ بیٹھے ہوئے گے اس کا گزر ادھر سے ہوا میرے نبی مکرم قرآن پڑھ گے تھے سورہ حامین کی تلاوت فرما رہ گے تھے اس نے کون لگائے جب قرآن سنا کلامِ الٰہی کو سنا اوہی حیرت میں پڑ گیا پریشان ہو گیا اس نے یہ سنتا رہا سنتا رہا لوٹ کے اپنے قبیلِ قریش میں گیا ان سے جو پڑے پڑے سنا دی دیں ان سے جا کے کہنے لگا اوہی سنو تم جو کہتے ہو محمد مازاللہ جادو گر گئے تم جو کہتے ہو محمد جھوٹا گئے تم جو کہتے ہو محمد نبی نہیں ہے وہ جادو گر گئے وہ اپنا قلام بنا کے لوگوں کو سناتا گئے بلکل غلط ہے میں عرب کا اتنا پڑا خطیب ہوں اور میں عرب کا اتنا بڑا فساد و بلاغت کا شے سوار ہوں میں نے آج اس کا قلام سنا گئے یقیناً میں یہ کہتا ہوں جب میں نے اس کا قلام سنا اس میں ایسی تاثیر تھی جو میرے دل میں گئی میری طبیعت بدل گئی اور میں نے وہ قلام سنا اس قلام کی حبت حبت نے مجھے ایسا چنجور دیا میرے دل کی تختی پہ جب وہ آواز لگی بس پھر کیا تھا دل کے اندر ایک سلاب بپا ہو گیا گئے بس میری زبان سے یہ جاری ہوا گئے جو قلام محمد عربی کا جو قلام محمد عربی پڑتے گئے یہ کسی انسان اور مخلوق کا بنایا ہوا نہیں ہے اے یہ یقیننا محمد کے رب رب دل جلال کا نازل کر دا گئے آپ نے قلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے محمد عربی پڑتے گئے